آپ کوئی بھی ایک انڈیگیٹر یا بیگ لائٹ کا ہولڈر لیجئے اس میں بلپ ہونا چاہیے اور اس کے بعد ایک وائر آپ اس کی اس کی ایک وائر میں لگانی ہے پیلی وائر میں اور دوسری وائر ارتھ میں کہیں بھی لگا سکتے وہ تینوں وائر میں باری باری سے دیکھنا ہے پورا کرنٹ آرہا ہے نہیں آرہا ہے بلپ جل رہا ہے کی نہیں جل رہا ہے بلپ نہیں جل رہا ہے تو اندر سے پرابلم ہے جل رہا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے یہاں تک اس کے بعد پھر آپ کو لائن چیک کرنی ہے لائن میں کوئی دکت تو نہیں ہے جیسے یہ لائن یہاں سے نکل کر کے چارجر کے پاس تک آ رہی ہے تو چارجر کے پاس تک آپ کو کس طریقے سے چیک کرنی ہے آپ کو کانٹینیٹی چیک کرنی ہے چارجر کے پاس تک جو آپ کو ملٹی میٹر ہوتا ہے اس کو آپ کو بجر پر سیٹ کرنا یہاں پر بجر پر سیٹ کرنا ہے ملٹی میٹر کو آپ کو اس ملٹی میٹر کو بجر پر سیٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک پیلی وائر میں اپنی وائر لگانی ہے کوئی سی بھی ایک پیلی وائر میں اپنی وائر لگا ہے وہاں پر اور پھر میں ایک وائر یہاں پر لگاتا ہوں اور اس میں ہمارا بزرب ہوننا چاہیے تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ملٹی میٹر کے اندر بزرب ہونتا ہے اب دوسری وائر اسی طریقے سے ہم چیک کریں گے تو دوسری وائر پہ بھی ہمارا بزر بولتا ہے اب تیسری وائر ہم چیک کریں گے تو تیسری پہ بھی ہمارا بزر بولتا ہے اس طریقے سے ہمارا وہاں سے وائر یہاں تک ہمیں چیک کرنی ہے پوری کمپلیٹ کے ہماری کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی بیچ میں سے کہیں ٹوٹی بھی تو نہیں تو تینوں وائر میں کرنٹ آ گیا چارجر کے اندر پہنچ گیا ہمارے کرنٹ اس کے بعد باری آتی ہے چارجر کو کرنٹ باہر نکاننے کی لیکن اس سے پہلے بدلا دو دوستو جو ہماری اس میں ریڈ والی وائر ہے یہ والی اس میں ہمارا چابی اون ہوتے ہی تورن چابی اون ہوتے ہی بارہ وولٹ کا کرنٹ رہتا ہے جب تک ہماری گاڑی سٹارٹ نہیں ہے اور جیسے ہی ہماری گاڑی سٹارٹ ہوگی تو اسی وائر کے اندر ہماری کرنٹ بینٹری میں پہنچے گا چودہ پلس وولٹ پہنچے گا جو ہماری بینٹری کو چارج کرنے کا کام کرے گا یعنی کہ اس بات کو بہت دھیان سے سمجھ لو آپ جب تک ہماری گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی ہم چابی کو اون کریں گے تب تک اس میں بارہ وولٹ کا کرنٹ رہے گا یہ پہنچے گا ہمارا چارجر کے اندر بینٹری سے چارجر کے اندر پہنچے گا جب گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی تو اس سمجھ ہمارا چارجر اس کو واپس کرنٹ دے گا جو ہماری بینٹری جس سے چارج ہوگی اس کے حلاوہ ہمارے دو سوکٹ ایک سوکٹ یہ ہوتا ہے اس میں ہے ایک ہماری اورنج کلر کی وائر ہے ایک ہماری پیلے کلر کی وائر ہے تو اس میں کیا ہے دوستو جو ہماری پیلے کلر کی وائر ہے یہ ہماری لائٹنگ سسٹم کی وائر ہے یہ ہمارے سوچ کے اندر جا رہی ہے یہ جو ہمارا سوچ ہوتا ہے نا دوستو یہ ہینڈل میں لگا ہوا لائٹنگ کا جو ہمارا سوچ ہوتا ہے یہ اس کے اندر جا رہی ہے اب اس کی بھی میں آپ کو کونٹینٹی دکھاتا ہوں کہ یہ جا کو کون سا سوکٹ میں رہی ہے اس والے سوکٹ میں جا رہی ہے یہ میں یہاں پہ اس میں وائر لگا دیتا ہوں اورنج کلر کی جو وائر ہے اس میں وائر لگا دیتا ہوں اور دو کہ اورنج کلر کی وائر میں ہمیں اپنی وائر لگا کے رکھنی ہے یہاں پہ اور وہاں پہ اورنج کلر کی وائر میں ہمیں چیک کرنا ہے یہاں پہ اورنج میں لگایا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا بپ بجرہ ہے تو یعنی کہ یہ والی وائر ہماری بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ کی لائٹ نہیں جلتی ہے تو اسی طریقے سے آپ کو چیک کرنی ہے اب ہماری جو دوسرے پیلے کلر کی وائر ہے اس پیلے کلر کی وائر میں دوسری سیڈ میں ہماری ارثنگ کی وائر لگی ہوئی ہے بلک کلر کی تو اس میں کیول ہمارا ارث آتا ہے اس کو بھی میں آپ کو دکھلا دیتا ہوں اسی سوقٹ کے اندر ہے یہ بھی یہاں پر دو وائر ہو گئی ہے دوسری سیڈ میں اسی سوقٹ کے اندر تو یہ میں آپ کو یہ بھی دکھلا دیتا ہوں تو آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا بجر اس میں بھی بجرہ ہے اور یہ ارثنگ کی وائر کیوں ہے میں ابھی آپ کو دکھلاتا ہوں میں انڈیکیٹر کے ارث میں آپ کو یہ وائل لگا کے دکھاتا ہوں تب بھی ہمارا بیپ بولے گا آپ ملٹی میٹر میں دیکھ سکتے ہو اب بھی ہمارا بیپ بول رہا ہے تو اس طریقے سے اپنی لائٹ کو بھی چالو کر سکتے ہو آپ بیٹری چارجن کو بھی چالو کر سکتے ہو دوستو